اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اتیک ایک نئی ریسپی کے ساتھ عاملے کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے میں نے سوچا آپ کے ساتھ عاملے کا مربع بنانے کی ریسپی شیئر کر لوں عاملے کے اندر وائٹمن سی اور فائبر کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے تو آئیے جلدی سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں عاملہ ہمارے علاقے میں بلکل نہیں ملتا یہ میں نے کافی دور سے منگوا ہے اور سائز میں تھوڑا چھوٹا ہے لیکن پکا ہوا ہے اچھی طرح صاف کرنے کے بعد عاملے کو ہم نے پانی میں دو دن کیلئے چھوڑ دینا ہے دو دن گزرنے کے بعد عاملے کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم نے سارے عاملوں کو پانی سے نکال کر گریٹ کرنا ہے اور جو عاملہ خراب ہے اسے ہم نے چھوڑی کی مدد سے صاف کرنا ہے عاملوں کو صاف کرنے کے بعد ہم نے ان کے اندر سراخ کرنا ہے یعنی ہم نے اس کو پرک کرنا ہے عاملہ کافی سخت ہوتا ہے اور اسے پرک کرنا اس لئے ضروری ہے کہ چاشنی اس کے اندر تک پہنچے اور اس کا کچھا پان آسانی سے دینا ہے اب ہم نے عاملوں کو پانی کے اندر بائل کرنا ہے اور پانی اس کے اندر اتنا ڈالنا ہے کہ سارے عاملے پانی میں اچھی طرح ڈوب جائیں پین کو رکھیں گے چولے پہ اور میں اس کے اندر دو ٹکڑے دال چینی کے اور تھوڑے سے لانگ شامل کروں گا اور بائل آنے تک ہم نے اس کو ڈک کے چھوڑ دینا ہے عاملہ اچھی طرح بائل ہو چکا ہے اور اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں نے اس کو چیک کرنا ہے عاملے کو آپ نے سکسٹی پرسنٹ بائل کرنا ہے باقی ہم اس کو چاشنی کے اندر تیار کریں گے اب ہم نے عاملوں کو پانی کے اندر سے نکال لینا ہے عاملہ لیا ہے ہم نے پانچ سو گرام اور پانچ سو گرام ہی میں اس میں چینی شامل کروں گا اور چاشنی تیار کرنے کے لیے ہم نے اس کے اندر صرف دو ٹیبل سپون پانی شامل کرنا ہے عاملے کے اندر بھی پانی موجود ہوتا ہے اس لیے ہم نے پانی زیادہ شامل نہیں کرنا عاملوں کے اندر سے سارا پانی نکل آیا ہے چاشنی ہماری تیار ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ کام آپ نے بالکل لو فلیم پر کرنا ہے چاشنی گھڑی ہو چکی ہے اور عاملے کا کلر گولڈن ہو چکا ہے یہاں پہ ہم نے کٹی ہوئی سب زلاچی چار عدد آف ٹی سپون کالا نمک اور آف ٹی سپون میس میں سون شامل کروں گا سارے چیزیں شامل کرنے کے بعد عاملے کو تھوڑی دیر اور پکانا ہے اور جب چاشنی ایک دار ہو جائے تو فلیم کو بند کر دینا ہے یہ لے جی عاملے کا مربع بہت بہترین تیار ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح ٹھنڈا کرنا ہے عاملے کا مربع ہم نے چونہ پھٹکری کے بغیر تیار کیا ہے آپ نے بھی اسی طرح تیار کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا بہترین گلاب جامد کی طرح بزار سے اچھا عاملے کا مربع تیار ہوا ہے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں کا بہت بہت شکریہ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں ہمیشہ کی طرح آپ کو آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی خوش رہیں اپنا بہت سا خیار رکھیں نیکس ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ